سائی کی بات میرے بچے بلکی کرم اس کے فوٹے ہیں بدقسمت ہی اس کی ہے اس بات کو سمجھو اور اپنے اوپر ہر دوش کو لینا بند کر دو ہر دوش کو تم اپنے اوپر ہی لیتے ہو کہ تمہارے وجہ سے یہ سب کچھ ہوتا ہے ایسا کچھ نہیں ہے دنیا تو تمہارے پیچھے پڑی ہوئی ہے سارے دوش کو مڑنے کے لیے لیکن تم خود بھی تیار ہو دیکھو جب تم خود سے خود کو پیار نہیں کروگے خود کو آگے نہیں رکھوگے خود کو اہمیت نہیں دوگے تو دنیا کہاں سے دے گی خود کو دوشی ٹھہرانا ہر چیز میں بند کر دو اپنے آپ کی اہمیت کو سمجھو اور اس بات کو سمجھو تم جو بھی کرتے ہو نا وہ میری مرضی سے کرتے ہو میرے مرضی کے بینا کچھ نہیں ہوتا اور جو میں تم سے کرواتا ہوں وہ بلکل صحیح کرواتا ہوں سن رہے ہو نا میری بات کو کان کھول کر سلو اور اگلی بار سے اپنے اوپر دوش مت رکھنا بلکل نہیں اور سنو تم چاہتے ہو نا کہ تمہارے آس پاس کوئی ایسا ہو جو تمہارے دکھ درد کو سمجھے تمہارے دکھ درد کو باٹے تمہارے اندر جھاکے کوئی ایسا ہو جو تمہارے اندر جھاکے تمہارے دل کے درد کو دیکھے تمہیں دیکھے تمہیں سمجھے تمہارے بین کہی باتوں کو سمجھے جو تم نہیں کہہ پاتے ہو شبتوں میں تمہیں سمجھے تمہیں گلے سے لگائے تمہارے آسو پوچھے ایسا چاہتے ہونا کوئی شکش تو سنو میری بات کو ایسا ہی شکش تمہارے زندگی میں آئے گا ضرور آئے گا اور میں بھیج رہا ہوں اسے بہت جلد وہ تمہارے پاس آئے گا اور جیسا تم چاہتے ہونا ویسا ہی ہوگا تمہارے پاس ایسا ہی کوئی نہ کوئی شکش آئے گا جسے میں بھیجوں گا تمہارے پاس اور جیسے ہی وہ تمہارے پاس آئے گا تمہیں احساس ہو جائے گا اندر سے کہ ہاں یہ میرا بھیجا ہوا ہی بچہ ہے تمہارے لیے تمہیں احساس ہو جائے گا اور سنو تمہارے آنترک من جو کہہ رہا ہے وہ صحیح ہے میرے بچے کیونکہ تمہارا آنترک جو من ہے وہ میرے آواز ہے تمہارے سائن کی آواز تو جو آنترک آواز ہے اس پر تم گوھر کرو سنو اس بات کو اسے نظرانداز بلکل بھی مت کرو جو وہ کہہ رہی ہے جس بات کو وہ تمہیں کہنے کی کوشش کر رہی ہے سمجھانے کی کوشش کر رہی ہے تو اس بات پر گوھر کرو اسے نظرانداز بلکل بھی مت کرو میرے بچے اور سنو تمہارے جو سوال ہے کہ دوسروں کا ویہوار تمہیں لے کر کیسا ہو گیا ہے کتنا تمہارے ساتھ غلط برطاف کرتے ہیں کتنا غلط کہتے ہیں تم سے اور تمہارے برداشت کے بلکل بہار ہو جاتا ہے اور یہ کارن پتا ہے کیا ہے میرے بچے صرف اپنے من میں رکھنا جو میں تمہیں بتانے جا رہا ہوں اسے اپنے من میں رکھنا اور سمجھ آنے پر بھروسہ رکھنا کہ میں اس چیز کا جواب دوں گا لیکن ابھی سے تم کوئی جواب نہیں دوگے اور نہیں اپنی زبان سے یہ بات نکالوگے صرف تمہیں کہہ رہا ہوں وہ ہے میرے بچے ایرشہ کیا ہے نا کہ وہ تمہارا کچھ بگاڑ نہیں پاتے وہ تمہارا کچھ کر نہیں پاتے تو بس تو بس میرے بچے وہی ان کی ایرشہ ہے جو نا تم سے سب چھیننے کو اتارو ہو جاتی ہے جو تمہارا کوئی کام نہیں بننے دینا چاہتی جو نہیں چاہتی کہ تم خوش رہو بس وہ ایرشہ ہی ایک کارن ہے اور کوئی کارن نہیں میرے بچے تمہیں لگتا ہے نا کہ وہ تمہارے بارے میں ایسا الٹا سیدھا کہتے ہیں گلس شبد بولتے ہیں اب شبد کہتے ہیں کچھ ایسی باتیں تمہارے کانوں تک پہنچ جاتی ہیں جو تمہارے برداشت کے باہر ہو جاتی ہے جو تمہیں بہت جنجور دیتی ہے اندر سے تمہاری آتما تک کو تم رونے پر مجبور ہو جاتے ہو لیکن کیا ہے نا میرے بچے وہ ان کی ایرشہ ہے تو ان سب باتوں کو نا اپنے دل پر مت لیا کرو کیونکہ ان کی ایرشہ بولتی ہے کیونکہ وہ تمہارا کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ نا وہ جو بھی جہاں بھی کرنے کی سوچتے ہیں وہ کر نہیں پاتے کیونکہ دوسری بات ہے نا میرے بچے کہ میرا ہاتھ تم پر آ چکا ہے وہ جہاں سے تمہارے تڑوانے کی کوشش کرتے ہیں تمہارے بگاڑنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ چاہا کر بھی بگاڑ نہیں پارے کیونکہ میرا ہاتھ جو تمہارے سر پر رکھا ہوا ہے تو ایسے کیسے وہ تمہارا کچھ الٹا سیدھا کچھ کر دیں گے ایسا ہو ہی نہیں سکتا اور نہ میں انہیں کرنے دوں گا ان کی اتنی ہمت نہیں کہ تمہارے ساتھ کچھ غلط کر جائے اور سنو چاہے تم گھر ہو باہر ہو وہ کہیں بھی ہونا اپنے بہوار کو ایک جیسا ایک سممان رکھا کرو کیا ہے نا میرے بچے جب تم کبھی کبھی اتیدک کرود میں آ جاتے ہونا تمہارا گصہ اتنا بڑھ جاتا ہے کہ تمہیں خود سمجھ نہیں آتا کہ تم کیا کر رہے ہو اور جن لوگوں نے تمہیں شانت صبحاؤں میں دیکھا ہے جو تمہیں بہت اچھا سمجھتے ہیں کبھی کبھی وہی تمہارے کرود کو گوار کر رہے ہوتے ہیں کبھی کبھی چپکے چپکے سے وہ تمہیں اتنا گوار کرتے ہیں کہ وہ تمہارے کرود کو دیکھتے ہیں اور ان کے مند میں تمہارے لیے جو چیزیں پرکٹ ہو جاتی ہیں جو بھاو اتپن ہو جاتے ہیں وہ غلط چھوی بنا دیتے ہیں میرے بچے اور میں نہیں چاہتا کہ تمہارے لیے کسی کے مند میں بھی غلط چھوی بنے کیونکہ تم ایسے ہو ہی نہیں وہ کیا ہے نا کہ کچھ لوگ تمہیں مجبور کر دیتے ہیں کرود آنے کے لیے کہ تم اتنا کرودت ہو جاؤ لیکن تمہیں کرودت نہیں ہونا اپنی بہوار کو ایک سمان ہی رکھنا ہے جیسا تم باہر رکھتے ہو ویسا گھر کے اندر رکھو اور جیسا گھر کے اندر رکھتے ہو ویسے ہی باہر رکھو جس سے کہ تمہارا بہوار سب کے سامنے ایک سمان ہی رہے دوسری طرف نا چاہے بری عادتیں جو تمہارے اندر ہیں اسے تم ہٹانا چاہتے ہو لیکن نہ تم تم چاہا کر بھی ہٹا نہیں پھارے ہو تم نے بہت کوشش کی بہت پریاس کیا لیکن کوشش کرو روز تھوڑی تھوڑی کوشش کرو تمہاری بری عادتیں ختم ہو جائے گی تمہارے جیون سے تم چنتہ مت کرو اور سنو میری بات کو کچھ لوگ ایسے ہیں جو تمہیں کہیں جانے سے پہلے چابی دے کر جاتے ہیں تو ایک کام کیا کرو جب وہ شام کو لوٹ کر آتے ہیں تو انہیں ان کی ذمہ داری ان کی چابی انہیں واپس لوٹا دیا کرو کیونکہ کیا ہے نا میرے بچے وہ دوسروں کا پاپ دوسروں کا پاپ کا بھاگیدار وہ تمہیں بنا دیتے ہیں تمہیں اپشبد کہہ دیتے ہیں تمہیں الٹا سیدھا سنا دیتے ہیں جبکہ تمہاری کوئی گلتی نہیں ہوتی ایک کام کیا کرو اگر کوئی انسان ان کے پیچھے سے کوئی چیزوں کو ادھر سے ادھر کر دے تو تم صحیح جگہ پر رکھ دیا کرو دیکھو تم اگر صحیح جگہ پر رکھ دوگی تو شاید تمہارا کچھ نہیں بگڑے گا لیکن اس انسان کا پاپ سارا تم پر مر دیا جائے گا اس کا جو بھی دوش ہے وہ تم اس کے بھاگی بن جاؤ گی کیونکہ وہ انسان بینا کچھ جانے کچھ کرے نا وہ سب کچھ تم پر مرنے کی کوشش کرتا ہے اور سارا دوش تم پر آ جاتا ہے اور تمہیں پتا ہے نا کہ تمہاری باتوں پر کوئی وشواس نہیں کرتا تمہاری باتوں کو کوئی نہیں سنتا تو تم نہ پہلے سے ہی سارے کام کر لیا کرو جس سے کہ تم پر کوئی بات آئے ہی نہ اور یاد رکھا کرو کہ جو چیزیں ہیں وہاں سے ہٹا دو جو بھی چیزیں ایسی ہیں جو ادھر ادھر رکھی ہوئی ہیں اسے وہاں سے ہٹا دو لیکن نہ تم نہ بلکل ان سب چیزوں سے دور ہی رہا کرو تو اچھا رہے گا تمہارے لیے اور سنو تم اوپر والے پر وشواس کرتے ہونا تم اپنے بابا پر وشواس کرتے ہونا مجھ پر وشواس ہے نا تمہیں تو بس پھر پھر کس بات کا ڈر ہے تمہیں پھر کس بات کی چندہ ہے تمہیں تم بلکل چندہ مت کیا کرو اور میں اپنے کچھ بچیوں سے کہنا چاہتا ہوں اور کچھ بچوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جب تم کھانا کھاتے ہونا میرے بچے تو تھوڑا ٹہل لیا کرو مجھے پتا ہے تمہارے گھر میں کام کے لیے بہت سارے نوکر چاکر ہیں ساہیہ کرمی ہے تمہارے گھر پر اور وہ سب میری کرپا سے ہی ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم اپنے شریر کو خراب کر لو تم جو کھانا کھا کر ایک جگہ بیٹ جاتے ہو ایک جگہ لیٹ جاتے ہونا بلکل چلتے فردے بلکل بھی نہیں ہو جبکہ تمہیں کچھ چیز چاہیے بھی ہوتی ہے نا تو کسی کو آواز لگا کر وہ چیز لیتے ہو آگے سے تمہیں ایسا نہیں کرنا چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے تمہیں کسی کو بھی آواز لگانے کی کوئی ضرورت نہیں خود اٹھو اور اٹھ کر اپنا کام کرو ایسی چھوٹی چھوٹی عادتیں اگر ڈالوگے تب جا کر تمہارا شریر چلنا شروع ہوگا اور تمہارے شریر کو چلانا بہت ضروری ہے نہیں تو تمہارا شریر ڈھیٹ ہو جائے گا جام ہو جائے گا میرے بچے اور تم دس طرح کی بیمارے اسے گھڑ جاؤگے جو میں نہیں چاہتا ہوں دیکھو تمہارے پیٹ میں اتنی گیس بنتی ہے تمہیں اتنی دکت ہوتی ہے تو سوچو اس بارے میں کہ کھانا کھانے کے بعد تھوڑا ٹہلا کرو تھوڑا گھوما کرو میرے بچے جس سے آگے چل کر تمہیں کوئی تکلیف تمہیں کوئی بیماری نہ ہو میرے بچے اور میری کرپا ہے تم پر اس لئے تم ابھی تک بچے ہوئے ہو میری ادھی کا سیون کیا کرو اور ٹہلا کرو اور جو تمہارا یہ دن با دن موٹاپا پڑھتا جا رہا ہے نا تمہیں ایسا لگتا ہے کہ تم کچھ کھاتے نہیں کچھ پیتے نہیں لیکن میرے بچے تم زیادہ کھاتے پیتے نہیں لیکن جو تم کھانا کھا کر ایک جگہ بیٹ جاتے ہو نا اسی کا یہ اثر ہو رہا ہے اور یہ بہت گلت اثر ہے میرے بچے یہ چیزیں تمہیں ابھی سمجھ میں نہیں آئیں گی آگے چل کر تمہیں اس کے لکشن سمجھ میں آئیں گے تو کوشش کرو اپنا کام خود سے کرو خوش رہو آج کا راتری سائز اندیش سماپتوہ